بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین ہماری گفتگو لمعا چہرم کے کتاب نکاح میں اور کتاب نکاح میں بھی جو ہے کیا ہے وہ خزانت کے بارے میں تھی تو اب وہ خزانت کے حوالے سے تو ہم یہی گفتگو کر چکے کہ ماں زیادہ حق دار ہے اس ٹاپک کو اس موضوع کو جو لکھا گیا ہے پچھلے درس میں بھی کچھ وضاحت کی اس میں بھی تھوڑی بہت وضاحت کریں گے اس لیے یہاں دیا گیا ہے کہ ماں اگر اپنے پہلے شور سے طلاق لے کر جا کے کسی اور سے شادی کرتی تو اس کا حق کے حضانت ختم ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے ماں اور باپ دونوں کا حق کے حضانت ختم ہو جاتا ہے جب بچہ جو ایک ہے وہ بالک ہو جائے تو بالک ہونے تک ان کو حق کے حضانت تھا اس کے بعد پھر ایک زمنی بحث وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ دونوں مر جائیں اب ان کے اقارب موجود ہیں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں کہ ان اقارب میں بھی ہم مونس کو مذکر پر ترجیح دیں گے جیسے کہ ماں کو باپ پر ترجیح دی تھی یا اس قسم کی ہم ترجیح نہیں مردی سنیم صاحب کیا فرماتے ہیں وَلَوْ وِجْتَمَعَ ذَكَرٌ وَأُنْسَا اگر جمعہوں مرد اور عورتیں قسمیں اس بچے کے سنبھالنے کے حوالے سے پرورش کے حوالے سے اس کے اقارب کے حوالے سے فَفِي تَقْدِيمِ الْأُنْسَا کیا مقدم کیا جائے گا اُنْسَا کو قَوْلٌ ایک قول ہے کہ جی ہاں اُنْسَا کو مقدم کیا جائے گا مَأَخَذُهُ اس قول کی بھائی کوئی دلیل تو ہوگی بغیر دلیل کے تو ہم کوئی بات نہیں مانیں گے فرماتے تَقْدِيمُ الْأُمْ الْأَبْ ماں کو مقدم کیا گیا تھا کس پر باپ پر تو یہاں بھی عورت کو مقدم کیا جائے گا مرد پر ایک یہ دلیل دوسری دلیل وَقَوْنُ الْأُنْسَا اَوْ فَقْرُ بھائی عورت زیادہ موافق ہوتی ہے لِتربیت الولد زیادہ مسئلہت اسی میں ہے کہ عورت بچے کو سنبھالے وَأَقْوَمْ اور عورت زیادہ قیام کر سکتی ہے زیادہ انجام دے سکتی ہے بِمَسْوَالِحِ بچے کی مسئلہتوں کو سی یہ ماں خاص طور پر اگر بچہ جو ہے کہہ وہ صغیر ہو وَالْأُنْسَا یا بچہ جو ہے کہہ وہ لڑکی ہو پس ان دلیلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم انسا کو مقدم کریں گے کیا ہم ان کی بات کو مانیں گے کہتے ہیں نہیں مانیں گے وَأَطْلَاقُ الدَّلِيل وہ دلیل جو حضانت کے بارے میں آیا ہے وہ مطلق ہے مطلق ہے یعنی اس میں مونس اور مذکر میں کوئی ترجیح نہیں دی المصطفیٰت من الآیت جناب وہ اطلاق جو استفادہ ہوتا ہے آیت سے اُولُ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ اَوْلَ بِبَعْضِ یہ آیت ہے یقتضی یہ اطلاق تقاضہ کرتا ہے اَتَسْوِيَتَ بَيْنَهُمَا کہ مذکر اور مونس مصاوی ہیں حضانت میں کما جس طریقے سے یقتضی یہ اطلاق آیت تقاضہ کرتا ہے اَتَسْوِيَتَ کہ حضانت میں مصاوی ہیں کون بَيْنِ قَثِیرِ نَصِیبُ وَقَلِلِهِ وہ بندہ جو اس میت اس بچے کے ماں باپ جو کے میت ہیں اس میں زیادہ حصے والا ہو یا کم حصے والا ہو پس اس حوالے سے جو ہے کہا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم مونس کو مقدم کریں جناب وہ کس پر مذکر پر اب فرماتے ہیں وَمَنْ يَمُتَّ بِالْأَبُوَيْنِ يَمُتْ بِمَنْ يُنصَب اور وہ بندہ یعنی تصب وہ بندہ جو اس بچے کا رشتے دار ہے ماں باپ دونوں کی طرف سے مثلا نسی کا بھائی ہے جو اسی ماں سے ہے اور اسی باپ سے وَبِالْأُمْ اور ایک ایسا رشتے دار ہے جو صرف ماں کی طرف سے ہے مثلا یہی عورت پہلے کسی اور مرد کی بیوی تھی اس سے بھی یہ صاحب اولاد تھی عورت تو یہاں پر بھی جو ہے کیا ہے کوئی فرق ہے یا کوئی فرق نہیں کہتے ہیں بزاہر کوئی فرق نہیں ہونا چاہے کیوں لِشْتَرَاكِ لِجَمِعِ فِي الْعِرْسِ اس لیے کہ یہ سب کے سب جو کہا ہے مشترک ہیں جناب عرص میں یعنی اصل وراثت میں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اِنَّ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبَوَيْنِ بھائی وہ بھین جو ماں باپ کی طرف سے اس بچے کی ہوگی اولا یہ بھین بہتر ہے من الْأُخْتِ اس بھین سے جو من الْأُمْ صرف ماں کی طرف سے یہ کہا اس کی بھین ہے وَقَذَا اور اسی طریقے سے مقدم ہے اُمُّ الْأَبْ باپ کی ماں یعنی بچے کی دادی ٹھیک ہے اس کو مقدم کیا جائے گا کس پر من اُمْ الْأُمْ ماں کی ماں یعنی نانی پر وَلَيْ جَدَّ تو اور جو ہے کیا ہے جناب جدہ جدہ سے یہاں پر مراد کیا ہے جدہ سے مراد یہ ہے کہ جناب بچے کی نانی اور دادی اولا یہ بہتر ہیں من الْأَخْوَات بچے کے بھینوں سے وَلَيْ أَمَتُ اور بچے کی فُفُفُو اولا من الْخَالَتِ یہ خالہ سے جو ایک اے زیادہ اولویت رکھتی ہے کیوں نظراً اِلَّا زیادت القرب ہم نظر کرتے ہیں کہ فُفُو زیادہ قریبی رشتہ دار ہے اور کسرت نصیب یا ہم کہیں کہ فُفُو کو زیادہ میراس ملتی ہے اس لئے فُفُو کو دینا چاہیے نظرن بیّن بھائی اس میں تو واضح طور پر جو کہا ہمیں اعتراض ہے کیوں آیت مطلق تھی آیت میں میراس کے زیادہ ہونے اور کم ہونے کی باتی نہیں ہے لِأَنَّ الْمُسْطَنَدَ اس لئے کہ اس حضانت کی دلیل جو کہا ہے آیت ہے وہ کیا ہے مشترک و وہ مشترک ہے وَمُجَرَّدُ مَازُكِرَ اور وہ خالی باتیں جو آپ نے ذکر کی یا جو ذکر کی گئیں کہ فُفُلَان کا زیادہ میراس میں حصہ ہے فُفُلَان زیادہ قریب ہے لَا يَسْلَحُ دَلِيلًا وہ دلیل نہیں بن سکتی کہ آپ ان لوگوں کو حضانت دیں اور دوسروں کو نہ دیں وَقِيلَ یہ کیل والد نے تو بات ہی ختم کر دی لَا حضانتَ لِغَيْرَ الْأَبَوَن کہتا ہے کہ بھئی سنبھال اور سرپرستی صرف ماں باپ کو ہے اس کے علاوہ کسی کو حضانت ہے ہی نہیں اکتصاراً على موضع نصر اکتفا کرتے ہوئے جناب موضع نصر پر نصر میں والدین آئے ہیں وَأُمُمُ الْآَيَتِ لیکن یہ آیت کا عموم يَدْفَأُهُ اس قولِ قیل کو جو کہا ہے وہ دفع کر دیتا ہے آیت کہتے ہیں کہ نہیں اور رشتہ دار بھی حضانت کا حق رکھتے ہیں وَلَوْ تَزَوَّجَتِ الْأُمُمُ بِغَيْرَ الْأَبُ اگر ماں شادی کرتی ہے اس بچے کے باپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ موجودے ہی جبکہ بچے کا باپ بھی موجود ہے اور کاملاً کامل ہے عاقل بھی ہے اور بھی کوئی اس میں عیوب نہیں ہے جس کی وجہ سے اس سے شادی نہ کی جائے سَقَتَتْ هَزَانَتُهَا تو پھر ماں کے سنبھالنے والا حق ختم ہو جائے گا کیوں لِنَسْءِ وَلْعِجْمَع نَسْءِ کی وجہ سے اور اجمع کی وجہ سے اب نَسْء اگر ہم وہ پڑھتے ہیں تو پھر لمبا چڑھا بحث ہو جائے گا وہ کتابِ وَسَالُشِّعَا میں وہ اس قسم کی جو ہے کیا ہے وہ روایت موجود ہے اگر اس عورت کو پھر دوسرے شوہر سے طلاق آ گئی تو عادت الحضانت پھر اس کی جو سنبھالنے والا حق ہے وہ لوٹ آئے گا قولِ مشہور کے مطابق کیوں لِزَوَالِ الْمَانِئِ مِنَ الْحضَانَتِ اس لئے کہ حضانت سے معنی اس کی شادی تھی جب وہ معنی ختم ہو گیا تو پھر حضانت اپنی جگہ پر باقی رہے گی وہ معنی کیا ہے تزوی جوہ اس ماں کی شادی کرنا وہ اشتگالوہ اور اس ماں کا مشغول ہو جانا بے حقوق زوج دوسرے شوہر کے حقوق کے انجام دینے میں اللتی ہیا بھائی شوہر کے حقوق اقوی یہ زیادہ قوی ہیں کسے من حق الحضانت حضانت کے حق سے وقیل اور ایک قول یہ کہتا ہے کہ طلاق کے بعد بھی لا تعد الحضانت حضانت واپس ماں کے پاس نہیں آئے گی کیوں لخروجہ اس لیے کہ ماں نکل گئی تھی ان الاستحقاق حضانت والے حق سے بن نکاح نکاح کے دلی یقینا خارج ہو گئی اب طلاق کے بعد شک کرتے ہیں کہ حق حضانت ہے یا نہیں فیستصحب تو پھر ہم استحاب بھی خروج کریں گے یعنی یہ ابھی بھی خارج ہے حق حضانت سے اور اس حق کا لوٹنا محتاج ہے ماں کی طرف ہو الہ دلیل آخر ایک اور دلیل کی طرف ہو وہو مفقود اور وہ دلیل یہاں پر موجود نہیں ہے وَلَّهُ وَجْهُنْ وَجِهُ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ کیل والا جو قول ہے یہ بہترین ہے لیکن کیا کریں لَكِنَّ الْأَشْهَرَ الْأَوَّلُ مشہور قول پہلے والا ہے کہ حق حضانت لوٹ آئے گا طلاق کے ساتھ وَإِنَّمَا تَعُود اچھا کون سی طلاق میں وہ حق لوٹے گا اِنَّمَا تَعُودُ الْحَضَانَتُ بِمُجَرَّدِ طلاق صرف طلاق کے ساتھ اِذَا کَانَا تَلَاقُ بَائِنًا جب طلاق کیا ہو بائن ہو وَإِلَّا اگر طلاق بائن یہ رجعی ہے تو فَبَعْدَ الْإِدَّتِ عِدَّت کے بعد حق حضانت لوٹ آئے گا اِن بَقِّيَّ لَهَا اگر باقی رہے اس عورت کے لئے شئیئن من المدت اس حضانت کی مدت میں سے اگر کچھ ہے تو وہ مدت پھر اس عورت کے پاس آئے گی اگر باپ موجود نہ ہو مر جائے ٹھیک ہے یا پتہ نہیں گم ہو گیا ہے لم تسقط تو پھر ساکت نہیں ہوگا حضانت ہا اس عورت کے جو ہے کہ حضانت والا حق وہ کس وجہ ہے بتذویر شادی کی وجہ ہے مطلقہ مطلقہ کا مطلب کیا ہے چاہے شادی دائمی ہو چاہے شادی متعوالی ہو کم مر جیسے کہ یہ بات گزر چکی کہاں پر والعمو احقو من الوسی والی بات میں وَإِذَا بَلَغَ الْوَلَدُ رَشِيدًا جب بچہ بالگ ہو اور رشید یعنی اپنے مسلحت کو سمجھتا ہو سکتت الحضانت انہو پھر اس بچے کی پرورش ختم ہو جائے گی لئنہا اس لیے کہ یہ پرورش یہ بھی کیا ہے ولایت یہ بھی ایک قسم کی جو کہہ ہو ولایت ہے والبالگ ورشید اور جو بالگ اور رشید ہوتا ہے لَا وِلَا يَتَعَلَيْهِ لِأَهَدٍ اس پر کسی ایک کو بھی ولایت حاصل نہیں ہے سواءن فی ذالک یہ جو ہم نے کہا کہ بلوگ کے بعد حضانت ختم ہو جاتے اس میں مصابیہ ذکر وَالْعُنْسَا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو البکر وَسَيِّب چاہے وہ لڑکی کماری ہو چاہے وہ طلاقی آفتہ ہو لیکن یُستَحَبُوا لَهُ اللَّهُ فَارِقَ أُمَّهُ لیکن مصطحب ہے کس کے لیے جناب اس بچے کے لیے جو کہ بالگ رشید ہے وہ اپنی ماں سے جدہ نہ ہو خصوصاً الْعُنْسَا خاص طور پر لڑکی جو ہے کہ وہ ماں سے جدہ نہ ہو الَا أَن تَتَذَوَّجَ یہاں تک کہ وہ لڑکی شادی نہ کر لے وَأْلَبْ تُو جان لے اَنَّهُ لَا شُبْحَتَ کوئی شُبْحَانِي ہے فِي قَوْنِ الْحَضَانَةِ حَقَّنْ لِمَنْ ذُكْرَ حضانت حق ہے ان افراد کا جن کا ذکر کیا گیا ما باپ ولیکن حل تجب علی ہے لیکن کیا واجب ہے حضانت علی ہے اس من ذکر پر مَا ذَلِقَ حق ہونے کے ساتھ اَمْ لَهُ اس کا تو حق ہی یا ما باپ کو حق ہے کہ وہ ختم کر دیں جناب اپنا حق اس حضانت سے الَأَصْلُ يَكْتَذِي ذَلِقَ اصل تقاضہ کرتا ہے جناب کس کا کہ یہ اپنا حق ختم کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں سَرْرَحَ بِحِ الْمُسَنِّفُ یہ وہی نظریں ہیں جس کی تصریح ہے کہ مُسَنِّف نے فِي قوائد ہی اپنی کتاب قوائد میں فَقَالَ مُسَنِّف نے فرمایا لَوِمْ تَنَعَتِ الْأُمُّ مِنَ الْحَضَانَتِ اگر ما انکار کرتی ہے بچے کے سرپرستی سے سَارَ الْأَبُ تو ہو جائے گا باپ اولَى بِالْحَضَانَتِ کہ وہ زیادہ اولویت رکھتا ہے جناب کس کی جو ہے وہ حضانت کی وہ اس صورت میں ہے کہ جب ما انکار کرتی ہے تو باپ کو زیادہ حق ہے قَالَ مُسَنِّف نے کہا وَلَوْ اِمْتَنَعَا اگر ما باپ دونوں انکار کرتے ہیں مَأَن فَظَاهِرُو اجْبَارُ الْأَبُ تو ظاہراً لگتا ہی ہے کہ باپ کو مجبور کریں گے تم سنبھالو ان بچوں کو وَنُقِلْا بَعْضِ الْأَصْحَابِ اور بعض علماء کرام سے نقل کیا گیا ہے وُجُوبُ حَا کہ یہ حضانت واجب ہے وہو حسنون فرماتے ہیں یہ وُجوب والی فتوہ اچھی ہے کیوں یا کب کب کا ترجمہ کریں گے جب یستلزمو ترکوها اگر حضانت کو ترک کیا جائے تو تضیع الولد بچہ ضائع ہو جائے گا اللہ ان حضانتہو سوائے اس کے کہ اس بچے کی سرپرستی کرنا ہین ازن جب ما باپ دونوں انکار کرتے ہیں یا بچہ ضائع ہو جائے گا تجب و کفائیت واجب اینی نہیں ہے واجب کفائی ہے کہ غیر ہی من المسترین جیسے اس بچے کے لئے دوسرے مجبور لوگوں کی بھی جو ہے سمحل کرنا سرپرستی کرنا واجب کفائی ہے وفی اختصاص الوجوب کیا یہ وجوب مقصوص ہے بزلحق اس بندے کے ساتھ جس کا حق کی حضانت تھا نظرن اس میں ہمیں جو ہے کہا ہے اعتراض ہے یا یوں کہ نظرن اس میں بحث ہے وَلَيْسَ فِيْلْأَخْبَار کہتے ہیں احادیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دلالت کرے على غیر ثبوت اصل الاستحقاق اصل الاستحقاق کو تو وہ جو ہے کہا ہے جناب وہ بیان کرتی ہیں لیکن اس کے بعد وجوب اور غیر وجوب کی بات نہیں کرتی ہیں انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ دوسری بحث جو ہم نے کہا تھا کہ اس نکاح کے ساتھ دو باتیں ملحق ہوتی ہیں نفقات کی انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے وَسْوَلَلَّهُ لَا مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ